مصرم ناظرین میں ہوں علی قفار ناظرین میں لہور پہ جو ہے ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیمرہ اور مائک بھیر پاس مجھوب تھے تو ادھر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے جوہلا وہ ہٹی جوڑنے والے پار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے ان کی بھی ایک جوہل نے کیتا ایک تجربہ ہے اور پورا جانے ایک سلسنے سے یہ بڑی دیر سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس طرح کی کردار آج کل جو ہے وہ علاج بہت موڈرن ہو گیا ہے اتنی ٹیکنولوجی آ گئی ہے لیکن اس کے بعد اس طرح کے جہاں پہ وہ اتنی ٹیکنولوجی کے بعد جو علاج ناممکن ہو جاتا ہے ان کو یہ جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ان کے پاس لے کے جائیں یہ اس کو ممکن کر سکتے ہیں تو عارف صاحب سے ملتے ہیں اسلام علیکبار صاحب کیسے ہیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام ہمارے خاندانی پہ ہیا ہے اور بچمن سے یہ کام میں کار رہا ہوں تو جب میں اٹھانہ سال کا ہوئے تو اس وقت میں فوج میں چلا گیا تھا اچھا اٹھانہ سال کے عمر میں فوج میں چلا گیا تھا اٹھانہ سال میں نے ادھر سروس کی ہے لٹھائر ہوئے ادھر سے تو میں ادھر دوہزار پانچ میں ادھر آ گیا تھا تو ادھر آگے یہ کام کار دو اور برسوں نے کام تیال ہو گیا نہیں آپ مطلب ہے کہ یہ لہور سے یہ آپ نے شروعات کی تھی کہ پیچھے کوئی آپ کا اور علاقہ ہے نہیں میرا پیچھلا علاقہ ننکانہ سال ننکانہ سال اچھا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کام جو ہے یہ ہڈی جوڑنے والا یہ آپ کا جدی پشتی ہے جو دادا پر دادا سے چلتا ہوں دادا پر دادا سے ہا رہا ہے اس وقت کوئی کام نہیں کرتے تھے ہمارے ہی لوگ کرتے تھے صحیح ہے دادا پر دادا سے یہ کام چال رہا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اس میں عارف صاحب یہیں مجھے بتائیں کہ ماضی میں تو چلو یہ علاج ہو جاتا تھا تو آج کل موڈرن زمانہ ہے اتنی ٹکنو جی آگئی ہے جدید دور ہے جدید دور ہے پہلے جو ہے وہ خط لکھے جاتے تھے ٹھیک ہے وہ خط کے ایک چارت ہوتی تھی کہ کتنی دیر پاس پہنچے گا کسی کے پاس وہ چارت برا خط کسی کے پاس جاتا تھا آج ایک کال پہ جو ہے سمندر پار ہم دھونے ویڈیو پہ موڈیو پہ ویڈیو پہ کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے پہلے سبزی ریڈی پہ دیکھتی تھی آج کل اپلیکیشنوں پہ وہ سبزی گھر پہ پہنچا جاتا تھا تو اتنا وہ مختلف ہو گیا زمانہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ابھی بھی آج کے دور کے حساب سے یہ کار آمد ہوگا یہ آج بھی کار آمد ہے اب کسی کے اڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر فوری کرے گا کہ اس میں پلیٹ ڈالے گا اچھا ہم انشاءاللہ بھر گئر پلیٹ کے وہ تین دن کے اندر اڈی جوڑا جوڑ دیں گے تین دن کے اندر تین دن کے اندر اچھا ایسی تین دن کے اندر بھی تین دن کے اندر اچھا نہیں اس کا پھر آپ کوئی اپنا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی مطلب ہے کوئی یاد ہو کہ ایک ہڈی کوئی آپ نے جوڑی ہو کوئی ایسا واقعہ در سے بات آتا ہے آج ایسی تر ایک ایک ایسی تر بھر بیچنے والا آجمی تھا بھر بیچنے والا آجمی تھا اچھا اس کے بچے کی ادر سے آس ٹوٹ گیا ادر سے اچھا وہ نے پورا لہور اس کو پھرایا کسی جرہ نے آس نہیں جوڑا اس کو یہ اصلی ہوتی ہے میں نے اس کی تین دن کے اندر آس جوڑ دیا میں کہ جو ابھی بتا دو اپنے پا کو کہ آس جوڑ گیا ہے یہ تو کاریگری ہے ایک بچہ جھنگ سے آیا ہمارے پاس جھنگ سے آیا وہ جنرل اسپتال میں لے گئے اس کے ادر ماس پسا ہوا تھا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا آپریشن کار کے ماس نکالیں کہ ہڈی کے اندر ماس پسا ہوا تو میرے پاس لے آئے وہ نے کہا ابھی آپ دیکھیں اس کو میں کہے ٹھیک ہے میں تین دن کے اندر اس کا ماس نکالوں گا میں نے تیل کی مالش کی تین دن کے اندر بچہ چڑھنے پھرنے لاکے وہ چھنگ سے ہی در لے کر آئے کیا بات ہے کیونکہ چھنگ میں ڈاکٹر نہیں تھے اب لیئے تو میرے سے بھی اچھا چھے ڈاکٹر اگر ہڈی ٹوڑ گئی ہے تو کس طرح کی مطلب ہر طرح کی ہڈی آپ مطلب ہے کہ اس کو جوڑ سکتے ہیں یا کو مقصود کنا کہ کوئی اگر نورمل ٹوڑ جائے اس کو آپ مطلب ہے کہ سکتے ہیں نہیں جی جس طرح کی بھی ٹوڑ جائے اس کو جوڑنا ہے ہم نے جوڑ دیتے ہیں جوڑ دے پٹی کھاتے ہیں جوڑ جاتی ہیں جوڑ کوئی جولی جوڑی ہوتی ہو تو آتے ہیں تو وہ تین دن کے اندر جوڑ جاتی ہیں تو اس میں یہ جو آپ نے آگے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تیل ہے سرسو کا یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈبیاں ہیں یہ بتائیں تو رکیا ہے یہ تیل ہے جی یہ میں سوڑ ٹوڑ دیتا ہوں جی سوڑ لگی ہو تردو چھوڑ لگ جائے یہ لگا دیں انشاءاللہ دو دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا دو دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تیل مطلب ہے کس چیز کا تیل ہے کیسے بنا ہے ہم ساپ کا تیل بناتے ہیں ساپ کا چیزوں کے تیل بناتے ہیں یہ ساپ کا تیل ہے اچھا صحیح ہو گیا یہ دیکھو یہ ساپ کی چربی پڑی ہے یہ ساپ کی کھل پڑی ہے یہ ساپ کی کھل پڑی ہے ایسی چیزوں سے ہمیں نکالتے ہیں چربی جو یہ ساپ کی کھل پڑی ہے پہلے مجھے نہیں پانا تھا یہ ساپ کی کھل ہے تو یہ ہاریم صاحب نے بتایا یہ ساپ کی تیل ہے تو یہ کیا ساپ کی تیل میں کیا اس میں کیا اس میں دوائیں بھی ڈالتے ہیں اور بھی دوائیں ڈال کے جڑییں بڑھیں ڈال کر تیل تیار کرتے ہیں تیل کھل کھل مد ہوتا ہے صحیح ہے مجھے 20 سال ہوگے دو ہزار پانچ میں میں لٹھا رہا ہوں تین سال ہوگے مجھے ادھر بیٹھ رہا ہوں ابھی تو ماشاءاللہ میرے پچھے بھی جوان ہوگیا ہے ماشاءاللہ تو آپ کا جو گھر کا ذریعہ معاش ہے تو کسی پہ چلتا ہے جیز منازم میں لیتا ہوں اور انشاءاللہ ادھر ہزار دو ہزار پی اپ مجھے دھاڑی کما لیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور جو ہے وہ استقامت دے اور اس میں آپ کام میں بڑھ کر دھالے اچھا عریف صاحب یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس جگہ پر بیٹے ہوئے ہیں اور اگر کسی کو ہٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے ادھر ہی میں بیٹھوں یہ آپ پورا ڈریس بتائیں نا یہ ایم بلاک ہے گلبرگ تری گلبرگ تری ایم بلاک ہے گلبرگ تری میں وابڈا مارکٹ ایم بلاک میں جو ہے یہ عریف صاحب پارک کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کا کوئی ہٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ادھر جو ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ان کا بہت جو ہے نا وہ لمزہ ایک جدی پشتی اور دادہ پر دادہ سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ پہلے تو رب پر بروزہ کریں اس کے پاس عریف صاحب پر کریں تو انشاءاللہ آپ جب وہ آپ کا ہڈی کا اور ہر طرح کا شعہ وہ معاملہ سٹ ہو جائے گا تو اور فکر بہت شکریہ آپ وقت دینے کا انشاءاللہ پھر جمبلہ کاتھ ہوگی اگر گزریں گے تو